بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میمری کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کیا ہے میمری بیسیکلی جو ہے وہ الیکٹرونی کمپونٹ سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے جو سٹور کروا کے رکھ سکتی ہیں انسٹرکشنز کو اب کمپیوٹر ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو جو ہے جب کسی بھی سٹوری ڈیوائس کے اوپر یا سٹوریج میڈیا پہ سٹور کروا کے رکھتا ہے اس چیز کا کیا مطلب ہے اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سپیو ہے جو کمپیوٹر کا برین ہے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ اسے جب کوئی انپوٹ ڈیوائس ڈیٹا دیتی ہے تو وہ وہ ڈیٹا کو سٹوریج میڈیا کے اوپر رائٹ کر دیتا ہے اور جب کسی آوٹ پوٹ ڈیوائس کو سٹوریج سے کوئی ڈیٹا چاہیے تو وہ آپ کا جو سپیو ہے آوٹ پوٹ ڈیوائس کو ڈیٹا جو ہے وہ میمری سے لے کے دے دیتا ہے یعنی ریڈ کروا دیتا ہے تو read اور write جو ہیں وہ basically ہوتی ہیں تو یہ دونوں types کی primary اور secondary کی ہاں پہ diagrams mention ہے دیکھیں جی جو ہمارا laptop ہے وہاں پہ hard disk جو ہے وہ اس جگہ پلیس ہوتی ہے solid state drives یہ hard disk ہی ہے آپ کی پھر memory card ہے پھر cds ہیں اور پھر usb flash اور cloud storage cloud storage میں نے آپ کو previous lecture میں بھی بتایا تھا جب میں نے سمارٹ فون پڑھایا تھا کہ cloud storage جیسے g drive کا option ہمارے پاس available ہے ہمارے موبائل کے اندر اگر total 64 gb storage ہے اس سے بڑی کوئی data ہم اگر save کروا کے رکھوانا چاہیں تو ہم g drive کے اوپر رکھوا سکتے ہیں اور ہمارے موبائل کے memory بھی فیل نہیں ہوگی کیونکہ وہ data cloud کے اوپر store ہے clear ہے تو چلتے ہیں ہمارے topic کی طرف RAM اور ROM کی different types کے differences کو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ computer کے اندر دو طرح کی memories ہے RAM یا ROM RAM اگر ہے تو کس type کی ہو سکتی ہے یہ آج ہم دیکھیں گے ROM ہے تو وہ کس کس forms میں available ہوتی ہے اس کی کیا types ہیں وہ ہیں RAM کا مطلب ہے random access memory ہم نے پڑھا تھا RAM کی جو speed ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ کیوں ہوتی ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کیونکہ اگر آپ نے RAM کے اندر store کی ہوئے data کو ڈھونڈنا ہے تو آپ random طریقے سے access کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے جب کوئی چیز random طریقے سے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے first attempt میں ہی وہ چیز آپ کو مل جائے next جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ RAM کی جو capacity ہے وہ کام ہوتی ہے usually جو RAMs موبائلز کے اندر لگی ہوتی ہیں وہ 4 سے 8 GB کے درمیان میں ہوتی ہیں 2 3 GB 4 GB اور 8 maximum اور لیپ ٹاپس کے اندر 4 اور 8 اور اسی آپ extend بھی کر سکتے ہیں لیپ ٹاپس کے اندر اب RAM کی جو خصوصیات ہیں RAM کی جو working ہے اس کی آگے سے فردر دو ٹائپس ہیں جس کا نام ہے SRAM اور DRAM S کا مطلب ہے static random access memory D کا مطلب ہے dynamic random access memory دیکھیں جی SRAM اور DRAM کا جو فرق ہے وہ کس بیس پہ ہے SRAM جو ہے وہ transistor کی مدد سے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے SRAM کے اندر جو data store ہوتا ہے اسے store کرنے کے لیے transistor لگے ہوتی ہیں DRAM کے اندر data کو store کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں capacitors SRAM کے اندر آپ نے اگر data رکھوا دیا SRAM کو بار بار refresh کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بھلے SRAM ہو DRAM ہو اس کے اندر جو data پڑا ہے وہ جب computer off ہوگا وہ بند ہو جائے گا وہ data lost ہو جائے گا کیونکہ RAM ایک volatile memory ہے لیکن SRAM جب تک computer on ہے اور آپ کے اگر computer میں SRAM لگی ہوئی ہے تو وہ خود کو recharge کرنے کے لیے refresh کرنے کے لیے بار بار جو capacity ہے اسے use نہیں کرے گا یا لیپ ٹاپ کے اندر اگر SRAM لگی ہوئی ہے تو وہ ہماری battery کو کبھی بھی use نہیں کرے گا اپنے data کو retain کروانے کے لیے SRAM کی جو accessing speed ہے وہ faster than DRAM ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس DRAM ہے DRAM کے اندر capacitors لگے ہوئے ہوتے ہیں اور capacitor کو بار بار خود کو refresh کرنا پڑتا ہے basically یہ جو hardware ہے transistor اور capacitor ان کی base پہ ہی ان کا difference ہے transistor جس بھی چیز کے اندر لگا ہوا ہوگا وہ کبھی بھی power supply بار بار نہیں مانگے گا اور capacitor جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ supply مانگتا ہے تو آپ کے پاس جو DRAM ہوتی ہے اس کی data کو access کرنے کی speed جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور SRAM کی جو data کو access کرنے کی speed ہے جو overall speed ہے وہ بہت آپ کے پاس کیا ہوتی ہے high ہوتی ہے لیکن SRAM جو ہے وہ بار بار refresh ہوتی ہے اور DRAM بار بار refresh نہیں ہوتی next ہم یہ دیکھیں یہ diagram دیکھ لیں یہ وہ RAM ہے جو ہمارے computers اور laptops میں لگی ہوئی ہوتی ہے یہ SRAM ہے اور یہ DRAM ہے یہ transistor سے مل کے بنی ہے اور یہ capacitor سے مل کے بنی ہے clear next جو primary memory ہے وہ ہم نے دیکھا تھا ROM ROM کا مطلب ہے read only memory read only memory سے کیا مراد ہے کہ جب programming جب اس chip کو بنایا گیا جب ROM کی slot کو بنایا جاتا ہے اس پہ جو information لکھ دی جاتی ہے وہ لیکن P ROM جو ہے ROM کی ایسی ٹائپ ہے جو ROM کی طرح ہی ہے لیکن اس پہ لکھی ہوئی instruction کو آپ erase کر سکتے ہو اور new instruction جو ہے اس پہ rewrite کر سکتے ہو EP ROM کا مطلب ہے erisable programmable جو پہلے سے لکھی ہوئی تھے اسے erase کر دو اور new کو rewrite کر دو ultrawoilet erase کی مدد سے لیکن یہ جو ہے وہ time consuming procedure ہے ٹھیک ہے EEP ROM کا کیا مطلب ہے electronically reusable and programmable memory EEP ROM کے اندر جو ہے وہ آپ rewrite بھی کر سکتے ہو اور اس data کو read بھی کر سکتے ہو اور ultrawoilet light کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھ لیں جی جو ROM تھی وہ programmable ہے ٹھیک ہے جو ایک دفعہ لکھ دیا گیا وہ کبھی بھی change نہیں ہو سکتا پی ROM جو ہے اس کا ROM سے کیا difference تھا جب ایک blank chip کے طور پہ پی ROM ملتی ہے programmer جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ new instruction لکھتا ہے EP ROM کے اندر جو ہے وہ UV lights use نہیں ہوتی آپ جتنی مرضی دفعہ جائیں چیزوں کو delete کروا سکتے ہیں اور rewrite کروا سکتے ہیں